لیکن میں تو ایک سدھانت باتی چھوڑا موٹا آدمی ایک سی وقت میں تو بھگوان میں زفاد کرنے والا ہوں میں تو جانتا ہوں کہ جب یہ کھرائے کا مکان ہے یہ کھرائے کا مکان ہے تو کیا تم سنتلن لے کر مکان لے کر کیا میں یہ جمعی لے کر جاؤں گا ارے جو کام کر رہا ہوں مانوتا کا اور آتما کا جو ہو جائے ہو جائے اسے مجھے کوئی خرید نہیں کوئی ہندوستان میں مائی کا لال یہ پیدا نہیں ہوا ہے جو اپنے دھم سے بابا جی ہوں دلیں تم کبھی یہ دھوکہ مت کھانا بابا جی چاہے تمہارے عادت سے آسرم چھوڑ کر کے چلے جائیں جو جلیتوں کا ہے لیکن ہندوستان میں مجھے اپنے پیسے سے کوئی خرید نہیں کچھتا اس کو آپ میرے ساتھ دیاد میں رکھئے باقی میں سب کی زیوہ کرتا ہوں سب کے لیے کلپنا اور پراتنا بھگوان سے سب کے بھلائی کے لیے کرتا رہتا ہوں کوئی بھی ہو یہاں مانو اس میں ہندو منظرمان کی کیا بات وہ تو میں کرتا ہی رہوں گا لیکن کوئی اگر چاہے کہ بھائی اس طرح سے میں خرید ہوں تو خرید ہوں یہ میں نے اس لیے کہ یہ لوگ اس کا ایک عصہ مناتے ہیں تیئیس دنوری ہے یہ تیئیس مارچ تیئیس مارچ کو مجھے جیل سے دلی جیل سے چھوڑا گیا تو ویسے تو کاغیت پر تو کہیں نہیں ملتا ہے کہ بابا جی میں بیڑیاں پہ رہی ہیں لیکن بابا جی پھو جیل میں دکیت اور چوروں کٹلیوں کی طرح سے بیڑیاں پہرا دی جب میں بھنگلور میں بیڈا گیا تو وہاں پوچھا وہاں کے آئی جی سے اور سپرینٹینڈن سے کہ بھائی ہم کو کیوں بیڑیاں پہرا آئی تو انہوں نے خدا کر کے کھا کہ کاغیت پر تو آپ کا کچھ نہیں ہے بیڑیوں کے سمند میں کیا وہاں کی اتر پردیس کی سرکار آپ سے بہت ناراج ہے ہم نے کہا اب آپ سمجھیں گے ناراج اتنی ہے تو کہ کسی طرح سے ہمارے بس میں آ جائے اور بڑے بڑے عدکاریوں کو بیڑا جیل میں ارے بھائی کیا کرتے ہو یہ کیا ہے جب تیج جنوری کو چھوڑ دیا تو مجھے حصالت میں چھوڑا تھا کہ بابا جی نہ تو اپنا درمقدیت کریں گے نہ کرمقدیت کریں گے نہ باہر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے اب دوبارہ نام نہیں لے لیکن آفتوں میں نے اتنا جنمت تیار کر دیا کہ کسی راجمی کے پاس اور کسی دھارمک کے پاس اتنا جنمت دیت میں ہے ہی نہیں اتنا جنمت نہیں ہے جب میں جیل کے اندر تھا اور اس سمجھ پر آتھ میں وہ سمجھ بات جوابیان چھڑ دیا تھا کہ جیل بھرو آندولن اور بیس پچیز تیس ہزار آدمی چلے گئے جیلوں میں اور وہ دیویاں جو اپنے بچوں کو یعنی آج پیدا کیا بچے کو اٹھا گئے اور سور پہ چلی گئی جیل میں اور وہ بچاری جو بچہ پیدا ہونے والا جو آج ہی کل میں جیل میں چلی گئی اور بچہ جیل میں ہوا اگر اس لئے اپنے ایک دن کے بچے کو اٹھا گئے جیل میں جا سکتی ہے اور وہ دیویاں جو کل بچہ جیل میں پیدا ہوگا وہ جیل میں جا سکتی ہے تو اب تو بہت دور گاری ہو گئی اب تو ان کو اگر آپ ایک من جائے تو کیا کر دیں گے آپ کو تو ابھی کچھ بتائیں معلوم نہیں تو اب بہت دور چلا گیا معاملہ اب کچھ اور بات ہو گئی اب وہ بات نہیں ہے اب تو سارا ہی محول یعنی پرورتی تو ہونے والا ہے ابھی آپ کو کیا بتائیں اس لئے یہ لوگ مناتے ہیں تو میں تو رہوں گا نہیں میں تو ادھر کمرے پہ چلا جاؤں گا اور یہ لوگ کچھ اپنا منا کے ابھی تمہارے سکتے ہیں کیونکہ اب یہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ کی اولی کے اثر پر یہ جگہ جگہ منا رہے لیکن یہ پڑ گیا اور آپ لوگ یہاں مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو آپ لوگ ہمیسا شما کرتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ سے جانے کے آپ تیاری کریں جلدی نکلیں اور پہنچیں اپنے گھروں میں اور دوسرے پاتیز دوارہ آدیس کی تسچہ کریں اور وہ فوراں ابھی آدیس آپ کو ملنے والا ہے آپ لوگ بہت سے ایسے رہے جائے کہ مارد میں اپنی کچھ بات کہنی سکا اتنی دور سے آیا تھا تو میں ادھر اندر میں پہنچوں گا تو جو بھی آپ کی بات ہوگی وہ سنوں گا اور جو پرساد ہوگا جو جرورت پر آپ کی کام آتا ہے وہ بھی آپ کا اس پرس کر دوں گا تو آپ کی تکلیف میں پرسانی میں اس میں جو ایک آدھار ہوتا ہے مددگار کا اگر میں ایسے ہی کہہ دوں تب تو آپ کی سمجھ میں آئے گا نہیں لیکن ایک آدھار رہے گا کہ یہ الہائی چیز آنا ہے یہ چیز نہیں ہے یہ بتاتا ہے یہ چیز ہے تو آپ اس پر رکھے رہو گے وہ جرورت پر کام لوگے تو اس سے جب لاب ہو جائے گا تو آپ کو افیت ہو جائے گا بساس ہوگا کہ میں مالک کی دیاء مجھ پر بھی ہو رہی ہے تو میں ادھر بیٹھ کے چھو دوں گا آپ کو مجھ سے کوئی آدمی کھالی جانے والا ہی نہیں کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگیں ملی کے جاتے ہیں اس پر رضی کر آکے جاتے ہیں وہ یہ معلوم ہے تو وہ کر دوں گا وہاں مل لوں گا اور اب تو مجھے آپ تھوڑا ہی ریچے رہوں گا آپ بیٹھے رہے میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں یہی اندر ہی بیٹھوں گا یہی اوپر سیڑھیوں پر تو آپ سب بیٹھے رہیں گے اور یہ بھی کاریکرم کچھ ہی ملٹ میں پورا کرنی جائے آپ کیونکہ یہ لوگوں نے پراثنہ کی ہے کہ آپ جائیے گا نہیں آپ یہاں اندر بیٹھ جائیے میں اپنا کام کرلوں تو وہ اپنا کام ابھی ہوا جاتا ہے باقی آپ لوگ یہ نامدان ہوا ہے امولک کی جائے اس کو یاد کر آجے نا اور آج ہی سے یہ سروع کر دوں یہ گڑی آدھی گڑی آدھی میں پھنا سلسی سنگر آتھی ہرے کوٹ آتھا یہ بچو ایسی ہے آدھی اس میں جرہ بھی ڈھیل کرنی نہیں کرنی نہ چھڑوں بھی ڈھیل کرنی نہ ایک ملٹ اس کو کرنا ہے جائے گوٹی جائے گوٹی جائے گوٹی